گلتیوں پہلا باب پولوس کی طرف سے جو نہ انسانوں کی جانب سے نہ انسان کے سبب سے بلکہ یسو مسیح اور خدا باب کے سبب سے جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا رسول ہے اور سب بھائیوں کی طرف سے جو میرے ساتھ ہیں گلتیا کی کلیسیاؤں کو خدا باب اور ہمارے خداون یسو مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اعتمیران حاصل ہوتا رہے اسی نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا اور باب کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہان سے خلاصی بخشے اس کی تمجید عبدالعباد ہوتی رہے آمین میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلائیا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشکبری کی طرف مائل ہونے لگے مگر دوسری طرف البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے اور مسیح کی خوشکبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشکبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشکبری تمہیں سنائے تو ملون ہو جیسا ہم بیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشکبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی اگر کوئی تمہیں اور خوشکبری سناتا ہے تو ملون ہو اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا اے بھائیو میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشکبری میں نے سنائی وہ انسان کسی نہیں کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی بلکہ یسو مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مقاشفہ ہوا چنانچہ یہودی طریق میں جو پہلے میرا چالچلن تھا تم سن چکے ہو کہ میں خدا کی کلیسیہ کو ازحد ستا تھا اور تباہ کرتا تھا اور میں یہودی طریق میں اپنی قوم کے اکثر ہم عمروں سے پڑھتا جاتا تھا اور اپنے بزرگوں کی روایتوں میں نہایت سرگرم تھا لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیڑ ہی سے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشکبری دوں تو نہ میں نے گوشت اور خون سے سلاح لی اور نہ یاروشلم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے بلکہ فوراں عرب کو چلا گیا پھر وہاں سے دمشق کو واپس آیا پھر تین برس کے بعد میں کیفہ سے ملاقات کرنے کو یاروشلم گیا اور پندرہ دن اس کے پاس رہا مگر اور رسولوں میں سے خداوند کے بھائی یاکوب کے سوا کسی سے نہ ملا جو باتیں میں تم کو لکھتا ہوں خدا کو حاضر جان کر کہتا ہوں کہ وہ جھوٹی نہیں اس کے بعد میں سوریا اور کلکیا کے علاقوں میں آیا اور یہودیہ کی کلیسیائیں جو مسیح میں تھی میری صورت سے تو واقف نہ تھی مگر صرف یہ سنا کرتی تھی کہ جو ہم کو پہلے سطا آتا تھا وہ اب اسی دین کی خوشگبری دیتا ہے جسے پہلے تباہ کرتا تھا اور وہ میرے باعث خدا کی تمجید کرتی تھی آمین